اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد عبیس ریاض قدیری آج پھر ایک اہم بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ گیارمی شریف کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ربیو ثانی چل رہا ہے اور اس مہینے میں اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارمی شریف منائی جاتی ہے مسلمان حضرات اپنی حیثیت کے مطابق حضور غوث پاک کے ناب کی نظر و نیاز فاتحہ اور لنگر کراتے ہیں اور پورے مہینے بھریے سلسلہ جاری رہتا ہے کچھ لوگ اس کا ثبوت مانگتے ہیں گیارمی شریف کیوں بناتے ہیں گیارمی شریف کی حقیقت کیا ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی سب سے پہلے گیارمی شریف کس نے بنائی ہمارے سیدھے سادے سنی مسلم بھائی بہن ایسے سوالوں میں علچ کر رہ جاتے ہیں اور انہیں جواب نہیں دے پاتے معزز ناظرین اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گیارمی شریف کیوں بناتے ہیں اس کی شروعات کیسے ہوئی ویڈیو بہت خاص ہے لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب بھی کر لیں ناظرین اکرام امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال گیاروی شریف کے مہینے کی گیارہ تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسال سواب کرتے تھے آپ کے ذکر کی محفل سزاتے اور خاص طور سے لنگر کا بھی احتمام فرماتے ہر آنے والے کو غریب ہو یا عمیر بادشاہ ہو یا خادم سب کو کھانا کھلاتے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں میں نے تمام عمال کے بارے میں تحقیق کی کھانا کھلانے سے بڑا عمال اور حسن اخلاق سے بڑی بڑی نے کی میں نے کہیں نہیں دیکھی اگر ساری دنیا کے دولت میری ہتیلی پر رکھ دی جائے تو میری خواہش یہی ہوگی کہ میں اس سے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری ہتیلی میں سراخ ہیں کوئی چیز ٹک ہی نہیں سکتی اگر ہزار دینار بھی میرے پاس آئے تو شام ہونے سے پہلے پہلے میں سب خیرات کر دوں معزز ناظرین گیارمی شریف بنانے کا طریقہ خود حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا اور یہ طریقہ لوگوں کے درمیان اتنا مقبول ہوا کہ پھر آپ نے ہر مہینے گیارہ طریقہ کو اس کا احتمام شروع کر دیا دھیرے دھیرے ایسال سواب کا یہ طریقہ بڑے پیر صاحب یعنی حضور غوث عاظم کی گیارمی شریف کے نام سے مشہور ہو گیا اب آپ کا ارس بھی اسی گیارہ ربیو ساری کو منایا جاتا ہے گیارمی شریف میں آپ کا لنگر بہت زیادہ وسیع ہوتا تھا آپ کے دسترخان پر خدام اور مہمان کھانا تناول فرماتے آپ کا خادم تھال میں روٹیاں لے کر دروازہ کے باہر کھڑا ہو کر آواز دیتا رہتا کسی کو روٹی کی ضرورت ہو یا رات گزارنا چاہتا ہو تو اس کے لیے غوثیہ مہمان کھانا کھلا ہے اللہ تعالی نے آپ کا یہ عمل اتنا پسند فرمایا کہ اب ہر مہینے گھر گھر آپ کے نام کی گیارمی شریف ہوتی ہے آپ کے وسال کے بعد بھی خانقہ غوثیہ میں گیارمی شریف کا سلسلہ جاری رہا مشہور عالم ابن تیمیہ بھی لنگر میں حصہ لیتے اور اپنی تمام ترشدت کے باوجود سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن عقیدت کی بنا پر آپ کے عرص مبارک اور بڑی گیارمی شریف کے موقع پر لنگر بھیجبائے کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی بزرگان دین بھی گیارمی شریف کو بہت احتمام سے مناتے رہے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ علیہ جو اولیاء میں بلند مرتبہ پائے کے بزرگ تھے ربیو سالی کی گیارہ تاریخ کو حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص کیا کرتے تھے اور بڑی مغدار میں خانہ تقسیم کراتے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے روزہ مبارک پر گیارہ تاریخ کو بادشاہ اور شہر کے اکابرین جمع ہوتے نماز عصر کے بعد مغرب تک کلام اللہ کے تلاوت کرتے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قصیدے اور منقبت پڑتے مغرب کے بعد سجادہ نشین تشریف فرما ہوتے اور حلقہ ذکر ہوتا اسی حالت میں بعض مردین پر وجد کی کیفیت تاریخ ہو جاتی اس کے بعد کھانا یا شیرینی جو نیاز تیار ہوتی تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء کے بعد سب لوگ رخصت ہو جاتے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے امام عارف عارف کامل شیخ عبدالوحاب قادری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا آپ حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گیارمی شریف پاوندی کے ساتھ مناتے تھے ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ گیارمی شریف منانا سلفوس علیہن کا طریقہ ہے جو کہ باعث عجل و ثواب ہے معزز ناظرین اگر آپ سے کوئی اس طرح کا سوال کرے کہ گیارمی شریف کا ثبوت کیا ہے تو آپ اسے یہ ویڈیو دکھا دیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بزیر دینی اسلامی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے انتظار کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ملاقات ہوگی